نمشکار دوستوں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستوں اگر آپ کا وزن کم ہے آپ کا شریر پتلہ دبلہ ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز لے کر کے آیا ہوں ایک ایسا آجورویدک نسخہ فارمولا میں آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے شریر میں مانس کی وردھی کرے گا جی ہاں دوستوں دوستوں اگر آپ پتلے دبلے ہیں اور آپ انگریجی دواوں کا سیون یا پھر ایلوپیتھک دواوں کا سیون نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے جو گھریل ہو جو بلکل آئیرویدک ہو اور آپ اس کا ہر دن اپنے جیونچریاں میں اسے شامل کر کے اس کا سیون کر کے اپنے شریر کو پتلے دبلے شریر کو موٹا اور وزندار بنانا چاہتے ہیں تو آج آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی بہترین ایک بہت ہی سرل اور بہت ہی کارگر اوپائے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں دوستوں آپ لوگوں نے جو کا نام سنا ہوگا جی ہاں دوستوں جو ایک اناج ہوتا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس میں جو کے استعمال سے آپ اپنے پتلے دبلے شریر کو ہسٹ پسٹ موٹا اور بلوان کر پائیں گے دوستوں آپ سبھی لوگوں سے میں گجارش کرتا ہوں کہ اس نسخے کو آپ لوگ ضرور آجمائیے گا آپ لوگوں کو بہت ہی بہترین فائدے ملیں گے اور یہ بچنے میں بہت آسان ہے اور یہ بلکل سرل نسخہ ہے دوستوں آپ کیا کریں آپ دوستوں لگ بھگ آپ جتنا کھا سکتے ہیں لگ بھگ پچاس سے ساٹھ گرام آپ جو پچاس سے ساٹھ گرام آپ جو لے لیں اور اس جو کو آپ پانی میں رات میں ڈال کر چھوڑ دیں پچاس سے ساٹھ گرام جو لے کر کے آپ پانی میں اسے رات بھر بھگو کر پھولنے کے لئے چھوڑ دیں صبح دوستوں آپ کیا کریں صبح دوستوں آپ جو کے چھلکوں کو اتار کر ان کے چھلکوں کو اتار کر اس جو کو آپ لگ بھگ اپنے مالوں کی آپ نے ساٹھ گرام جو لیا تو اس میں چار سو میلی لیٹر دودھ ملا کر چار سو میلی لیٹر دودھ میں آپ اس جو کو ڈال کر اس کی کھیر بنا لو اور اس کھیر کو آپ ہر دن دن میں ایک بار آپ سیون کریں آپ پائیں گے دوستوں کہ یہ چھوٹا سوپ آئے آپ کے پتلے دوبلے شریر کو مجبوط کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوگا